مجھے اندازہ ہے روح کا زخم پرانا ہے مگر تازہ ہے یہی آشفتہ سری دے گی اسیری سے نجات یہی آشفتہ سری دے گی اسیری سے نجات اور سرسلامت ہے تو دیوار بھی دروازہ کہ موت ایک سلسلہ بہم و گمہ ہے آج کی رات موت ایک سلسلہ بہم و گمہ آج کی رات اور زندگی ولولہ عظم جوان آج کی رات اور کہکشا پھر سے ہوئی جلوہ فشا آج کی رات اور عالم پیر بھی ہوتا ہے جوان آج کی رات عالم پیر بھی ہوتا ہے جوان آج کی رات اور خون تازہ رگ ہستی میں روان آج کی رات اور وقت کی دست جنو میں ہے انہ آج کی رات وقت کی دست جنو میں ہے انہ آج کی رات اور مجدہ دل کے ہوئے خاک بسر اہل حوث مجدہ دل کے ہوئے خاک بسر اہل حوث اور اس کا ہے با علم و طبل و نشان آج کی رات اس کا ہے با علم و طبل و نشان آج کی رات عرض کشمیر کے جانباز جوانوں کو سلام عرض کشمیر کے جانباز جوانوں کو سلام اور رشک فردوس ہے وادی کا سما آج کی رات رشک فردوس ہے وادی کا سما آج کی رات اور سرخ روم ملت بیضا کو کیا ہے تم نے سرخ روم ملت بیضا کو کیا ہے تم نے اور محوی حیرت ہوئی اقوام جہاں آج کی رات ملک میں جمہوریت کی بقا کے لئے طویل جدوجہد کرنے والی غیر متنازہ شخصیت اور بے اداغ کردار کے منفرد سیاستدان بابا جمہوریت نواب زادہ نصر اللہ خان کو ہم سے پشڑے سولہ سال بیت کے جنرل ایوب خان کے سردارتی انتخابات میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناہ کی حمایت ہو یا جنرل یحیاء زیاو الحق اور جنرل مشرف کے امرانہ ادوار میں جمہوریت کی بقا کے لئے جدوجہد پاکستانی سیاست میں بابا جمہوریت نواب زادہ نصر اللہ خان کی آواز سب سے بلند تھی جمہوریت کے لئے وہ جنگ لڑی ہے اور اس جنگ میں چاہے سامنے فوجی تھے یا دوسرے امر تھے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ زندگی کا نقصان کریں گے یا کچھ بھی انہوں نے حق کے بعد ضرور کیا ہے ایوب خان صاحب کو دور تھا محترمہ فاطمہ جناہ جو کے بالکو راضی نہیں ہو رہی تھی الیکشن کے لئے تو نواب صاحب کے جانے پہ وہ راضی ہو گئی اور انہوں نے پھر ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑا لیکن وہ امر تھا انہوں نے جس طریقہ صاحب یہ بیڈی سسٹم میں انہیں اپنے ووٹ لیے ڈلوائے اور محترمہ فاطمہ جناہ سے کوئی شکر دی لیکن عوام کی جو رائے تھی وہ محترمہ کے حق میں تھی وہ ایوب خان کے خلاف تھی تو اس کے بعد ان کے خلاف پھر ایک بہت بڑا ایجیٹیشن چلا جسے نواب صاحب نے قیادت کی اور اس میں جو مین کردار تھا وہ نواب صاحب نے گائیڈ کیا کالی کے طلبہ سے پھر اوام تھی ساتھ اور کاروان بنتا گیا یہ انہوں نے پہلی ہے ان کا جو تھا جو میریت کے حق میں انہوں نے اپنی زندگی کا پہلی فائٹ جو میں نے دیکھی ہے وہ پہلی وہ تھی یعنی تقریباً تقریباً نواب زادہ نصر اللہ خان نے انیس سو تیس کی دہائی میں مجلس احرار سے اپنی سیاست کا آغاز کیا قیام پاکستان کے بعد مسلم لیک میں شامل ہوئے ستر سال سے زائد عرصہ تک ملکی سیاست میں اہم کردار ادا کرنے والے نواب زادہ نصر اللہ خان کا اپنا منفرد سیاسی مزاج تھا ہمارا ایک فیملی کا بھی مقام تھا ہمارے علاقے کے لوگوں کا بھی مقام تھا ان کے زندگی میں تو ان کے جانے کے بعد بہت زیادہ کمی محسوس ہوئے ہیں ان کی اور اب ہوتی رہے کہ ساری زندگی ان جیسا لیڈر پھر نہیں آ سکتا بے شک جتنا اچھا لیڈر بھی آج ہے وہ بڑے باثور اور بہت مضبوط اصحاب کے مالک تھے اور وہ ہمیشہ حق کی بات کرتے تھے کبھی انہوں نے کسی کے آگے جھکے نہیں تھے ایک تو ہوتا ہے نہ نعرہ ہے نہ جھکنے والے نہ بکنے والے نہ وہ کبھی بکے تھے نہ وہ کبھی جھکے تھے زمینیں بیچ بیچ کے نا اپنی انہوں نے سیاست پر پیسہ لگایا ہے کبھی کسی سے ایڈ نہیں لی کبھی کسی سے امداد نہیں مانگی الیکشن پہ البتہ لوگ اشتہار چھپا کے اس وقت اب تو پینافلیکس آگئے ہیں اس وقت کاغذ کے اشتہار چھپا کے گفٹ کرتے تھے انہیں کہ یہ ہماری طرف سے لگا دیں وہ اپنے فوٹو بھی ساتھ لگا دیتے تھے لیکن وہ کسی کو نہیں کہتے تھے بڑے تھوڑے پیسوں میں الیکشن لڑتے تھے یہ آج کل تو کروڑوں کی بات ہوتی ہے نا اس وقت ہزاروں میں ہزاروں میں بڑا مطلب ہے کہ بہت دو تین گاڑیاں اور وہ اسی سے الیکشن لڑتے تھے کوئی کافلہ نہیں ہوتا تھا گاڑیوں کا الیکشن جب لڑتے اگر وہ ہار بھی جاتے تھے نا تو وہ اس طرح بیٹے ہوتے تھے کہ بلکل موطمین ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کہ بھئی ہم ہار گئے ہیں وہ بلکل ان کو فیل ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں ہار گیا ہوں کیونکہ شخصیت ہے تھی تھی کہ وہ ایم اے ہوتی ایم پی اے ہوتی نہ ہوتی تو ان کا اپنا مقام تھا عامریت کے دور میں سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا اور پھر عامریت کے خلاف مشتر کا سیاسی جدوجہد نوابزادہ نصر اللہ خان کا ہی کارنامہ تھا ہمرانہ ادوار میں سترہ سال تک کی قیدوں بند کی صوبتیں برداشت کرنے والے نوابزادہ نصر اللہ خان کی پوری زندگی بھرپور سیاسی جدوجہد میں گزری اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بھی نوابزادہ نصر اللہ خان متحارب سیاسی گروپوں کو اے آر ڈی کے پلیٹ فارم پر جمع کر کے جنرل مشرف کے عامریت کے خلاف جدوجہد کرتے رہے موسیقی 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 اقل پہستان بار کنزر موسیقی موسیقی نے اسے قرآن کی کوتبانا ہمیں انتظروں کے لئے اور نے کہا کہ ہمیں سبی مجڈا میں کچھ انتظروں کی کوتبانا کچھ نہیں جا جانا یہ میں دون ٹھیک نہیں ہے جا جزیگی نہیں ساتھ اسی طرح پر مجڑی کردے اور کے درست کی کوتبانی اسے قرآن کی کوتبانا ہے کہ یہ طرحicano جیدی بھی نہیں ہے سٹرکچر آف نائنٹین سیونٹی تھری کانسٹیوشن ویچ بائی دس ایل ایف او کمپلیٹی سبورٹی کانسٹیوشن چھبی ستمبر دو ہزار تین کو انتقال کر جانے والے نواب زادہ ناصر اللہ خان کی سولوی برسی کے موقع پر دوائے تقریبات اور قرآن خانے کا سلسلہ جاری ہے 2003 سپٹیمبر ان کی وہ جو میں وفات تھا اور سال تھا جی اور اب یہ برسی ان کی خیر سے ہم عقیدت و احترام سے ہم وہ یہاں پر کر رہے ہیں اور دعا کے لیے اور ہمارے تمام عزیز رشتے دار اور جو ان کے سیاسی رفقہ وہ تشریف لاتے ہوتے ہیں ان کے چاہنے والے اور ان کے سلسلے میں انتظامات وغیرہ بھی ہو رہے ہیں سفید سوٹ اور کالی اچکن میں ملبوس سر پر ترک ٹوپی اور نواب زادہ ناصر اللہ محوم کی پہچان جن کا مشکلہ ہکا اور سگار تھا روس مارا ڈائری لکھنا بھی ان کا معمول تھا ناصر صاحب جی وہ ارلی رائزر جلدی اٹھتے تھے وہ نماز پڑھنی صبح وہ ووک لازمی کرتے تھے اور بڑا لائٹ ناشتہ کرتے تھے اور ہکا پان یہ ان کا معمول تھا اور اس کے بعد وہ اپنے زمینوں میں چلے جانا تو صبح ارلی مورننگ اور پھر تمام ان کے جو ایک حیبٹ تھی کہ وہ مطالعہ کرنا تمام اخبارات کا جتنے انگلیش اردو نیوز پیپرز آنے دس سے بارہ تقریب بن ہوتے تھے اور اس کے بعد سات بجے کے بعد ان کا یہاں پر اپنے لوگوں سے ملاقات کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا لوگ ملنے آنے ان کے ساتھ اور اسی طرح پھر لانچ دوپہر کو وہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ وہ آرام کرتے تھے مگر اس کے بعد رات گئے تک لوگوں کے ساتھ ان کا ملنا ملانا عزیز رشتے دار فیملی میمبرز وہ آتے تھے ملتے تھے اپنے ٹائمنگز میں ہکا نہیں تھا تو وہ سگار پیتے تھے جہاں ہکا نہیں جا سکتا تھا تو وہاں وہ سگار ان کا ہوتا تھا تو ہکا کہاں کہاں نہیں جاتا تھا ہکا تو یہیں پڑھ ہے یہ جہاں جاتے تھے ہکا بھی ساتھ تھا ہکا ان کا ساتھ ٹریبل کرتا تھا جی بلکہ انہوں نے اپنا ایک الیکٹرک بھی رکھا ہوا تھا تو جب وہ لمبی فلائٹس کبھی امریکہ یورپ کا ان کا ٹور ہوتا تھا تو وہ ان کا فلائٹ میں بھی ان کا چلتا تھا جی وہ ان کی ایک ہیبٹ تھی کیپ ایکشلی وہ ایک سٹائل نہیں تھا وہ بیسیکلی ایک تحریک تھی اس ٹائم جب انگریز سامراج کے خلاف تحریک خلافت کافی لوگ اس سے فیملیر ہوں گے ہماری ہسٹری کا ایک قصہ ہے تو اس وقت جتنے بھی سرکردہ رہنما تھے چاہے مولانا محمد علی جہور سر سید احمد خان اور جتنے بڑے نامور حضرت علامہ اقبال صاحب بھی تو یہ سب اس ٹائم یہ تحریک خلافت کا یہ ایک سمبل تھا اس ٹائم اظہار رائے پر پابندی ہوتی تھی تو ایک سمبل تھا تو نواز صاحب بھی اس تحریک کا حصہ تھے تو انہوں نے اس لیگسی کو اپنی تاہیات آخری وقت تک اس کو مینٹین رکھا اس کو نواز صاحب وہ ایک بہت رچ ہسٹری کے مالک تھے ان کا اخلاق بہت اچھا تھا اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ایون اپنے سیاسی اپوننٹس کے ساتھ وہ اپنے سیاسی اپوننٹس کا نام بھی بڑی عزت اور احترام سے لیتے تھے کبھی بھی میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کا برے سے برے دشمن بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نواز صاحب کی طرف سے انہیں کبھی کوئی اس طرح کی کوئی تکلیف پہنچی ہو تو یہ ان کی ایک شخصیت کا خاصہ تھا ان کا یہ تھا کہ بار پولیس فولیس جو ان کے سکورٹی پہ لگی ہوتی تھی ان کو بھی وہ کھانا وغیرہ اتنی محبت کرتے تھے انہیں کہتے تھے بھی کھانا آپ لوگوں نے باہر لے مہمان نواز تھے پان کھاتے تھے اور ہکہ پیتے تھے بس یہ دو چیزیں ان میں تھی باقی نماز تحجت روزہ سارے رکھتے تھے لاسٹ جو ان کے دو تین سال تھے نا ڈاکٹروں نے روک دیا تھا روزہ رکھنے کے لئے وانا ساری زندگی وہ روزہ رکھتے رہے ہیں ان کے والدہ جاتی ہے نا جی وہ ملیر کوڑڑا سے تھی تو وہ پان کھاتی تھی تو وہیں سے بے نواز سے ہم نے پان کھانے شروع کی ہے نہیں ویسے بھی تو ہماری فیملی میں اور پان کا اتنا جوائی نہیں تھا ان کے بھائی بھی وہ تھوڑا بہت پان استعمال کرتے تھے ان کی بیگم بھی ملیر کوڑڑا سے تھی نواب زادہ نصر اللہ خان کے پانچ بیٹے اور پانچ بیٹیاں جن میں دو کی وفات اور تین حیات ہیں پہلا بیٹا نواب زادہ نصار نواب زادہ منصور نواب زادہ افتخار نواب زادہ عبرار اور نواب زادہ اسرار ان کے دو بیٹے سیاست میں ہیں ویسے تو تین تھے ایک یہاں بڑے بیٹے جو ہیں ان کے نواب زادہ نصار کا ہیں وہ سیاست میں نہیں ہیں وہ آزاد رہتے ہیں اس سے چھوٹے منصور خان ہیں نواب زیادہ منصور خان وہ مستقل سیاست میں ہیں اور ان کا بیٹا نواب زیادہ بلال خان وہ بہت ہارڈ ورکر ہے ان کو بہت اس نے مطلب ہے نواب سے سیکھ لیا ہاں جی سیکھا ہے اور اس سے بھی زیادہ کام کر رہا ہے وہ لوگوں کا دن رات کام کرتا ہے رات کے دو دو تین تین بجے وہ گھر میں سوتا ہے لوگوں کے کام کرتا ہے نواب زیادہ نصراللہ خان کی وفات کے بعد نہ صرف خانگڑ کی سیاست بلکہ پورے ملک میں مضبوط اپوزیشن کا دور ختم ہو چکا ہے نواب زیادہ نصراللہ کی حویلی یعنی کے ڈیرہ 1950 میں بنائی گئی نواب زیادہ نصراللہ جتنا عرصہ سیاست میں رہے لاہور آفیس 32 نیکسن روڈ پر واقعہ رہے اور خانگڑ حویلی میں وہ ماہ رمضان میں قیام کرتے اور اپنے علاقے کے لوگوں سے ملاقات کرتے تاہم ان کے غیر موجودگی میں ان کے بیٹے نواب زیادہ افتخار اور نواب زیادہ منصور ان کو دیکھتے نواب زیادہ نصراللہ خان صاحب کے بیٹے نواب زیادہ افتخار احمد اور نواب زیادہ منصور احمد خان صاحب یہاں پر رہتے ہیں انہوں نے اپنے والد کی سیاست کو زندہ رکھا ہوئے اور آج بھی یہاں ڈیرے پر موجود ہیں لوگوں سے ملتے ہیں ان کے مسائل سنتے ہیں ان کے مسئلے کے لیے جو حل ہوتا ہے وہاں نکالتے ہیں کسی کو کال کرنی پڑتی ہے تو کال کرتے ہیں اس لیے لوگ اکثر ان کے ڈیرے پر صبح دوپیر شام موجود رہتے ہیں ایک اندازے کے مطابق نواب زیادہ نصراللہ خان کی جیت کے پیچھے دو طرح کے ووٹ ملتے تھے جن میں ایک شخصی ووٹ دوسرا برادری بیس کا ووٹ نواب زیادہ نصراللہ خان کا کمرہ جہاں ان سے بڑے بڑے ملک کے بڑے بڑے سیاست دان جن میں اکبر بکٹی، مطرمہ، بین ازیر بٹو شہید اور دیگر سیاسی شخصیات مل چکے ہیں آج بھی وہ کمرہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے مارے تو خیر پیدا ہونے سے بھی کافی پہلے سے جی نواز سب کا یہ ڈیرہ آباد ہے اور کافی پرانے ہی جو ہم نے جو پکچرز میں دیکھا یا جو اس وقت آتے تھے مجیب الرحمان شامی صاحب، محمد علی صاحب، پروفیسر غفور صاحب، مولانا محدودی صاحب، مفتی محمود صاحب پھر ان کے بیٹے فضل الرحمان صاحب اور غلام مصطفی جتوئی صاحب، میر بلک شیر مزاری، نواب اپکر بھٹی اور محترمہ چار دفعہ تشریف لائیں یہاں پر لاس شیئر چیئرمن بلاول صاحب آئے پورا دن انہوں نے ہمارے پاس گزارا اور کافی ولی خان صاحب تشریف لاتے تھے یہاں پر تو کافی نواز سب کا ایک حلقہ عباب بہت وسیع تھا اور بہت دوست آتے تھے یہاں پر اور خاص طور پر سردیوں میں وہ ایک دو یا تین دن کا ان کے get together ہوتا تھا یہاں پر تو اس میں وہ تشریف لاتے ہوتے تھے سارے ان کے دوست یوں تو مظفر گڑ خان گڑ شہر آج بھی لوگ نواب زادہ نصر اللہ خان اور اس کے سیاست کو یاد رکھتے ہیں نواب زادہ افتخار پاکستان پیپس پارٹی کے ایم این اے کا کہنا ہے کہ میرے والد کی سیاست ایک الگ سیاست تھی وہ باعصول اور سادہ شخصیت تھے کئی مرتبہ جیل بھی گئے کو ہارڈ کی جیل سخت سردیوں میں بھی کاتی زیاد دور میں وہ چار سال اسی حویلی میں نظر بند رہے پارلیمنٹیرینز کی کشمیر کانفرنس تھی تو جب ازاد کشمیر کے پرائم نیسٹر آئے انہوں نے ایڈریس کیا تو انہوں نے سٹارٹ ہی نواب زادہ صاحب کی نظم سے کیا اور یہ کہہ کر کہ آج اگر نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب زندہ ہوتے کشمیر کمیٹی جو پہلی پاکستان میں بنی تھی اس کے وہ چیئرمین تھے اور ان کی ایک لمبی سٹرگل ہے کشمیر کے سلسلے میں پارٹیشن سے پہلے جو کشمیر کمیٹی تھی اس وقت اس کے کشمیر کے رہنما غلام عباس ان کے پریزیڈنٹ تھے اور علامہ محمد اقبال جو ہیں یہ ان کے جنرل سیکٹی تھے اور نوازہ صاحب اس وقت نوجوان اس کے ممبر تھے تو وہی سلسلہ چلتا آ رہا تھا اور اپنا نائنٹی تھری میں جو نوازہ صاحب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے تو انہوں نے اس کے لئے ورک کیا تھا اور کشمیری مجاہدین کے لئے انہوں نے کئی نظمیں کیونکہ نوازہ صاحب ایک شاعر بھی تھے تو انہوں نے شاعری کا انہیں بہت کم موقع ملتا اسے طرف جیل میں جا کے تو وہیں انہیں فارق ٹائم ملتا تھا تو وہ شاعری بھی کرتے تھے اور سارا تو انہوں نے کچھ نظمیں کشمیر تو ازاد کشمیر کے پرائیم میسٹر نے جب وہ انہوں نے اپنی سپیچ شروع کی تو انہوں نے آتے ہی پہلے نوازہ صاحب کی نظم پڑھی اور وہ کشمیری مجاہد کے اوپر اور وہاں سے انہوں نے اپنی تقریر سٹارٹ کی تو یہ کمی جو ہے نوازہ صاحب کی یہ ہمیشہ محسوس ہوتی رہے گی یہاں پر اکبر بکٹی مصطفہ کر خیر پکشمری پیٹ بگاڑا جیسی شخصیات بھی یہاں آتی تھی انہوں نے ایک موڑ پر محترمہ بنظیر بھٹو اور نواز شریف کی صلاح بھی کروائی نواز شریف اور بنظیر بھٹو ہمیں بڈاکیات سرکتا ہے کیونکہ آپ سے این وقت مجھے ہیں؟ ایسے ان کرتے ہیں جمالے کیا جایے ساتھے راکھنے کیا کیا آپ کیا ہمارے کے لئے کہ ہمارے کے لئے بہترینی کتاب نواب سادہ نصر اللہ نے انیس سو ستتر میں تحریک نظام مصطفیٰ کی قیادت کی جو اس ملکی سب سے بڑی تحریک تھی جس کے نتیجے میں ظلفکار علی بھٹو کو اقتدار چھوڑنا پڑا یہ نیکی ٹیم میں ہم بتیش نکات لے کر گئے تھے تھرٹی ٹو پوائنٹس اس میں اکتیش نکات پر ہمارا سمجھوتا ہو گیا اور ایک جو بتیشوہ پوائنٹ تھا وہ ہم نے خود واپس لے دیا یعنی تقریبا اور ایک رات پوری رات ہم بیٹھے رہے اور ہمارے مذاکرات ہوتے رہے پوری رات اور صرف دس خط کرنے باقی رہ گئے تھے اور اس کے بعد بلا جواز اب مارش اللہ مسلط کر دیا گیا اور جناب جنرل جعال حق مرہوم نے یہ بھی کہا کہ اسی دن میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی تو اس کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ اس پریس کانفرنس کے سننے کے بعد انہیں یہ یقین ہو گیا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے تو میں نے یعنی حالانکہ اسی دن جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور ہمیں توقع ہے کہ کچھ وضاحتیں جو ہم نے طلب کی ہیں ان کا بھی مصبت جواب آئے گا بھٹو صاحب کی طرف سے اور چنانچہ اسی رات یعنی جس رات جو مارش اللہ نافذ ہوتا ہے گیارہ بجے رات کو جناب بھٹو مرہوم نے انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ صبح کو ابتدائی یعنی بات کریں گے عبدالعفیز پیزادہ اور پروفیسر غفور آمد اور شام کو ہماری وہ میٹنگ ہوگی جس میں ہماری دس خط ہونے تھے اور اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوا تو میں نے اکثر و بیشتر اپنی پبلک میٹنگ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے اور خود جنرل جاول حقصہ مرہوم کی زندگی میں یعنی میں نے کئی سٹیٹمنٹ میں اتا کہ جیل کے اندر سے بھی میں نے ایک بیان باہر بھیجوایا تھا جو اس وقت جنگ میں اور میگ میں جو ان کا ایک انگریزی رسالہ ہے اس میں چپ چکا ہے کہ یہ ہمارا تقریباً فیصلہ ہو چکا تھا اور یہ مارشلہ قطن بلا جواز تھا نواب زادہ نصر اللہ خان اگرچہ اپنی جماعت پاکستان جمہوری پارٹی کے سربراہ تھے مگر ان کی اولاد اپنے والد کی پارٹی کو چلانے کی بجائے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن چکے ہیں لیکن دونوں کا کہنا ہے کہ ہم اپنے والد کے مشن کو جاری رکھیں گے نواب زادہ نصر اللہ خان ملک کی سیاست میں ایک بڑا نام تھا جو ان کا کیلیبر تھا جس طریقے سے انہوں نے پولٹکس کی وہ تو پورن پورن نہیں ہو سکتا مگر ہماری کوشش ضرور ہوتی ہے کہ ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے کوشش کریں کہ ملک کے لیے قوم کے لیے اپنے علاقے کے لیے جو یونٹی اور جو بہتری ہو سکے اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور جو خاص طور پر ہماری سردوں کی صورت آل ہوئی ہوئی ہے جو کشمیر کے اندر ہے سارا تو اس وقت یونٹی کی بڑی ضرورت ہے اور اس وقت بڑا یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ آج اگر نوازہ صاحب ہوتے تو آج میرا خیال ہے کہ ہم ہمارے یہ حالات نہ ہوتے جو آج ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ نواب زادہ نصر اللہ خان جیسے قد آور سیاستدانوں کے بارے میں نوجوان نسل کو آگاہ کیا جائے کیمرامین آریف علی رانہ کے ساتھ شازیہ بھٹی کینٹین نیوز ملتان ملتان ملتان